اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پھر دوستوں دنیا کی تاریخ میں بھیانک پر گولڈن وقت میں تبدیل ہو پر آ رہا ہے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جو اس کو پا گیا وہ چھا گیا اور اس کے اثر آپ کو مارچ دوہزار پچیس تک حضرائیں گے دوستوں یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اگر آپ نے اس وقت کو پا لیا تو آپ کی سالوں پرانی مشکلات دھور ہو سکتی ہیں آج میں جس چیز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں وہ اپنا اہم ہے لیکن آج تک ہماری توجہ اور ازان اس طرف نہیں گیا دوستوں یہ وقت پانچ برش پر اپنا بہت بہت زیادی بسر ڈالا ہے یہ پانچ برش بہت خاص ہیں دوستوں وہ وقت کونسا ہے اور وہ پانچ برش کونسے ہیں یہ جانے کے لئے آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ ویڈیو کے آخر میں اس وقت کو مزید خاص بنانے کے لئے کچھ پڑھنے کے لئے بھی بتاؤں گا جس سے آپ کی رکاوٹیں بندشیں دور ہوں گی اور آسانیاں پیدا ہوں گی دوستوں ایسے وقت سالوں بلکہ دہائیوں بعد آیا کرتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو بہت ہی خاص بنے والی ہے لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا اور دوستوں اور آپ اپنے برش کا اسم آزم جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو نیچے کمنٹ باکس میں اپنا برش لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم آزم انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے بوچھ کا اسم آزم بتائیں گے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے بزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دین اور خلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو وہ بھی پیس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے میں دارائے گا آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جس کو مشاہدہ کے اندر لوگ برا سمجھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پیڈنر خواتین کو چھوڑی کانٹے کا سمال نہیں کرنا چاہیے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے اس وقت میں آپ کو کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے دوستوں میں بات کر رہا ہوں سورج گرن کی دوستے جہاں لوگ سورج گرن کو برا سمجھتے ہیں سورج گرن سے خوف زدہ ہوتے ہیں لیکن دہیں یہ سورج گرن بات زوڑی سین کے لیے انتہائی پوزیٹیو ہے اور یہ ان کے لیے خوشیاں کامیابیاں اور بہت ساری پوزیٹیوٹ لے کر آ رہا ہے دوستوں یہ سورج گرن اس صدی کا سب سے بڑا اور سب سے لمبے عرصے تک رہنے والا سورج گرن ہے دوستوں ایسا ہی ایک سورج گرن 51 سال پہلے ہو چکا ہے اور آگے 21 صدی میں اتنے لمبے دورانی کا سورج گرن نہیں آئے گا اور اس سورج گرن کے بعد آپ دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے نئی نئی اجازات دیکھیں گے کیونکہ یہ سورج گرن ان لوگوں کے لیے انتہائی پوزیٹیو رہے گا جو کیریٹیوٹ کام کرنے والے ہیں دماغی کام کرنے والے ہیں دوستوں سورج گرن ہو یا چاند گرن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں یہ سورج گرن 24 کا آخری سورج گرن ہے اور اس کے اثرات آپ کو مارچ 2025 تک نظر آئیں گے اور پھر مارچ 2025 میں نئی سال کا پہلا سورج گرن بھی لگے گا اور اس پر آپ کو ہم کمپلیٹ ویڈیو پھی بنا کر دیں گے لیکن ابھی ہم اس سورج گرن کی بات کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وقت کی کہ یہ کس وقت لگے گا دوستوں یہ پارشل سولر ایکلیپس ہے یعنی جزی سورج گرن ہے اور یہ لگنی جا رہا ہے برجے سمدہ میں اس کا وقت شروع ہوگا 2 اکتوبر پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بچ کر 42 منٹ پر اس کا وقت شروع ہوگا اور اس کا پیک ٹیم شروع ہوگا 11 بچ کر 41 منٹ سے اور اس کا اختیام ہوگا رات 2 بچ کر 47 منٹ پر دوستو اس سورج گرن کا دورانیا 6 گھنٹے سے زیادہ آئے اور ابھی تک کی ریسرچ میں آگے 21 صدی میں اتنے لمبے دورانیا کا سورج گرن نہیں آئے گا چلو دوستو بات کر لیتے ہیں ان زور اکسان کی جن کے لیے اس سورج گرن بینیفیشل رہے گا جن کو اس سورج گرن سے بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے دوستو ان میں آپ کا برج بھی ہو سکتا ہے لہذا آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا چلو دوستو بات کر لیتے ہیں اس زور اکسان کی جو اس سورج گرن کا سب سے پہلا بینیفیشلی زور اکسان ہے وہ ہے برجی میزان یعنی کہ لیورا تو برجی میزان والوں یہ سورج گرن آپ کے ٹویلت ہاؤس میں لگ رہا ہے یہ سورج گرن آپ کے لیے بہت زرہ اچھائی لی کر آرہا ہے خوش وقتی لے کر آرہا ہے بلیسنگز لے کر آرہا ہے اس سورج گرن کے دوران جو لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جو ان کے دشمنیں جو برجی میزان والوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جو لوگ ان کے لیے مسائل پتہ کرتے ہیں لیکن ان شرازل زوران ان میں کم ہی آئے گی وہ لوگ ان سے دور رہیں گے ان کے خرچوں میں زوران کافی کم ہی آئے گی کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کریں گے آپ کو ہر طرح سے فائدہ ملیں گے ہر سیکٹر اور فلائٹ میں آپ کو کامیابی ملے گی اس دوران آپ ہر لحاظ سے فائدہ ملیں گے مالی طور پر بھی بہت خوشحال رہیں گے آپ کو اس دوران ان ایکسپیکٹڈ ذرائع سے کوئی رقم بھی ملسکتی ہے اس دوران اگر یہ کئی پارٹنشپ کرتے تو پارٹنشپ کے حوالے سے بھی بہت اچھا ٹائم ہے پارٹنشپ ان کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور آپ اس دوران بہت کریٹیو مائنڈ بھی رہیں گے آپ کاموں کے اندر نئے نئے کریٹیوٹی لے کرائیں گے اور آپ اپنی کاموں میں اپنے بیزن میں بہترین آنے کے لیے نئے نئے کریٹیوٹی لے کرائیں گے تو برجی مزانوالوں یہ سورہ زیرن آپ کے لیے بہت فائدہ بن ثابت ہو رہا ہے لہٰذا آپ نے اس ٹائم کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا اور اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے انشاءالظرہ آپ بہت نامیاب لیں گے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ برجی مزانوالوں کی بارویں گھر میں لگ رہا ہے اور جو بارویں گھر ہوتا ہے کیت کا کھر ہوتا ہے بندیش کا کھر ہوتا ہے بیماریوں سے ریلیٹ کرتا ہے ایکسپینسی سے ریلیٹ کرتا ہے وہم اور بس بسوں سے ریلیٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے حاسدین سے ریلیٹ کرتا ہے جو لوگ آپ سے جلن حسد کرتے ہیں ان سے تعلق کرتا ہے اور جو لوگ آپ کی لیک پولنگ کرتے ہیں ان سے ریلیٹ کرتا ہے تو اس سورج گرنگ کی طرح آپ کی بیماریاں دور ہوں گی اس ورحان آپ کی صحت بہت اچھے رہے گی اس ورحان آپ کی کوئی بھی میڈیکل ٹیٹمنٹ ہوگی تو انشاءاللہ طرح وہ کامیاب رہے گی اس ورحان ان کی سوچ میں بہتری آئے گی مزاج میں بہتری آئے گی کی کاموں میں بہتری آئے گی ان کے اندر ایک پوزیٹیوٹی آئے گی اور دوستوں میں سے افراد جن کا نام رے، تے، تے اور تون سے آتا ہے اور انگلیش میں آر او ٹی سے آتا ہے تو یہ سورج گرنگ ان کے لئے بھی بہت فائدہ میں ثابت ہو رہا ہے وہ بھی اس ورحان بہت کامیاب رہیں گے خوب دولار سمیٹیں گے مالی لحاظ سے یہ سورج گرنگ ان کے لئے بہت فائدہ میں ثابت ہو گا ان کی صحت اس ورحان بہت اچھے رہے گی اگر کسی بیماری میں مفتلا تھے تو انشاءاللہ ان کو اس ورحان صحت ملے گی تو وہ ان کی بیماری اس ورحان دور ہوتی بھی نظرہ لے زندگی کے ہر سیکٹر میں کامیابی ملے گی اور آپ کے دشمن اس ورحان آپ سے دور رہیں گے آپ کے اندر ایک پوزیٹیوٹی آئے گی آپ کے اندر سے نیگٹیوٹی دور ہوگی اور پوزیٹیوٹی آئے گی اور ایسے لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں جو آپ سے جنن رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے زوران دور رہیں گے اور بزنس کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھا ٹائم ہے اور یہ لوگ زوران بہت کریئیٹیوٹیوٹی رہیں گے تو برجیں میسان والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ حسدہ مسکراتا رکھے آپ صداح کشہ لے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کو شاطع فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوستوں اس لسنی جگلہ زوری سین ہے وہ ہے برج تلب یعنی کے ایک ویڈیوز تو برج تلب آلو یہ سورجرن آپ کے لئے بھی بہت فائدہ میں ثابت ہو رہا ہے اس دوران آپ کی صحت کافی بہتر رہے گی اور آپ کے جو گھرلوں مسئلہ مسائل تھے انشاء اللہ وہ مسئلہ مسائل دور ہو جائیں گے اس دوران آپ کے ریلشی شیف میں کافی بہتری ہے گی یہ سورجرن آپ کے لئے بہت پوزیٹیو ثابت ہو رہا ہے پچھلے دور جو آپ کے معاملات خراب تھے اب ان میں بہتری آئے گی اگر آپ کی کوئی رقم بھاسی ہوئی تھی انشاء اللہ وہ رقم آپ کو واپس میں سکتی ہے اس دوران آپ کے روکے کے کام دوبارہ سے چل پڑیں گے کسی کو قرض یا تو قرض واپس میں سکتا ہے اور یہ کسی سے کوئی رقم کا تغازہ کریں گے وہ رقم آن کو واپس میں سکتی ہے ہر سکر میں ان کو اس دوران کامیابی ملے گی مجھے دلوالو یہ سورجرن آپ کے آٹھ میں گھر میں لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ ٹریول کے حوالے سے بھی ایک اچھا ٹائم ہے اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں ست کا دے کر جائیں تو آپ کے لئے بہتر ہے تو مجھے دلوالو یہ جو سورجرن ہونے جا رہا ہے یہ آپ کو بہت زیادہ فائدی دیرہ ہے آپ کی زہت کے حوالے سے مال دولت کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے روپے پیسے کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی اچھا ٹائم ہے اس دوران آپ کو کسی انیسپیکٹریڈ زرائے سے کوئی رقم بھی مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ ایسے افراد جن کے نام سین، شین، سواد اور سے سے آتا ہے اور انگلیش میں ایس اور ایس ایس سے آتا ہے تو ان کے لئے بھی اس دوران بہت فائدہ ہیں یہ سورجرن آپ کے لئے بھی بہت فائدہ میں ثابت ہو رہا ہے آپ اس دوران اگر کسی بیماری میں مپلہ تھے تو ان شرطرہ اس دوران آپ کو شیفایہ بھی ملے گی کاروار کے لحاظ سے یہ کافی اچھا ٹائم ہے روپے پیسے کے حوالے سے بہت ہی اچھا ٹائم ہے آپ کو آپ کا قرض واپس بن سکتا ہے کوئی فسی بھی رقم آپ کو واپس بن سکتی ہے انیسپیکٹریڈ زرائے سے آپ کوئی طولت بن سکتی ہے اس دوران آپ کے ریلیشنشپ میں بہت بہتری آئے گی کل دھرلو محول میں ناچاکیاں تھی آپ اس میں کوئی ان بن تھی تو ان شرطرہ اس دوران آپ کو دھرلو محول اچھا رہے گا تو برج دھلوالو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ایتے ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولئے گا دوستو اس لسلس میں چگلہ خوش نصیب زوریزان ہے وہ ہے برج اقراب یعنی کہ سپورپیو تو برج اقراب والو اس دوران آپ کی جوپ میں بہتری آئے گی اس دوران ان کے کام کی جگہ پر چیزیں ان کے لئے بہترین ثابت ہوں گی کام کے دوران ان کی کوئی لیک پولنگ کر رہا تھا اس کے لئے ایشوز پیرا کر رہا تھا تو آپ کے جو کولیٹس ہیں آپ کے کو ورسکرز ہوئے ہیں وہ آپ کے لئے پریشانیاں کھڑی کر رہی تھے یا ٹیم ورک کے دوران آپ کے لئے کچھ پریشانیاں کھڑی ہو رہی تھی تو اس دوران چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی لوگ آپ کی سپورٹ کریں گے اور یہ ٹائم ان کی صحت کے حوالے سے کافی بہتر ہے اگر ان کی باڈی میں کوئی پین ہے یا کسی بیماری کا شکار ہے یا آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے یا آپ کی جسم کے ساتھ کوئی اور حصل ہے تو انشاءاللہ اللہ اس میں کافی بہتری آئے گی جو آپ کے حاصل دے ہیں جو آپ سے بہت رکھتے ہیں حاصل کرتے ہیں آپ کے لئے پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں ہرڈرس کریٹ کرتے ہیں تو اس دوران وہ چھپ رہیں گے اور جو آپ کے حاصل دے ہیں وہ آپ پر ظاہر ہو جائیں گے تو برجہ اکرہ والوں یہ جو سورج گرن ہے یہ آپ کے لئے ہر لحاظ سے فائدہ میں سامت ہو رہا ہے برجہ اکرہ والوں کے لئے ان کی زندگی انبیلنس ہو رہی ہے لیکن جیسے ہی سورج گرن ہوگا تو ان کی زندگی میں بہتری آئے گی ان کی زندگی بیلنس ہونا شروع جائے گی حاصل دے ہیں کہ ان سے دور رہیں گے اور اس کے علاوہ اس دوران ان کے سیل کانفیڈنس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے ان کے کانفیڈنس میں بہت بہتری آئے گی اس دوران ان کے بہن بھائی ان کے لئے کافی سپورٹیو رہیں گے ان کے رشتدار ان کے لئے بہت زیادہ سپورٹیو رہیں گے اور اس افراج جن کے نام اردو میں زال زے بھی تو رہا ہے زندگی کے ہر سیکٹر میں ان کو کامیابی مل رہی ہیں ان کا بیزنس دوران کافی بہتر رہے گا اور حاستین ان سے دور رہیں گے جو لوگ ان سے حسد کرتے تھے جو لوگ ان کے لئے پرولمس کرتے تھے جوپ کے حوالے سے ان کے لئے مسئلہ مسائل تھے ان کے جو کوورکس ہیں جو ان کے لئے پریشانی اپیتہ کر رہے تھے تو اس دوران چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی لوگ آپ کی سپورٹ کریں گے اور یہ ٹائم ان کی صحت کے حوالے سے کافی بہتر ہے تو برج اقرب والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ حسدہ مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رہتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولئے گا دوستوں اس لیس میں جگلہ خوش نصیب زوری سینل ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر تو برج سرطان بارو یہ سورج گرن آپ کے تھرڈ ہاؤس میں لگ رہا ہے جو کہ پارشلی آپ کے لئے کچھ اچھا گھر نہیں ہوتا تو اس دوران آپ کا حمد حوصلہ بڑے گا اس دوران آپ کے کونفیڈنس میں اضافہ ہوگا ٹیول کہنا چاہتے ہیں ٹیول کرنے کے حوالے سے بہت ہی اچھا ٹائم ہے اس دوران آپ کی حمد بڑے گی حوصلہ پیدا ہوگا اس دوران سفر آپ کے لئے فائدہ منثابت ہوگا اور شداری کے معاملات تو اس دوران کافی بہتر رہیں گے آپ کے ریلیٹیفز کی طرف سے آپ کو بیلیفٹس مل سکتے ہیں اگر آپ پچھلے دنوں ڈی موٹیویٹڈ ہو چکے تھے تو انشاءاللہ آپ کے اندر موٹیویشن آئے گی اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی رکابٹی تھی کوئی پریشانیاں تھی آپ کے معاملات میں ہرڈل سی تو انشاءاللہ وہ آپ ہرڈل دور ہو جائیں گی وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ سورجگرن آپ کے لئے بہتر ثابت ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں خوش پختی آئے گی خوش حالی آئے گی کیونکہ ایک دن پہلے یعنی فرسٹ روٹیوبر کو آپ کے اسی گھر میں ہمت حوصلے اور جذبے کے گھر میں مرکری آلکسلوٹی پوزیشن میں آ رہا ہے اور اسی گھر میں سورجگرن کے لگنا آپ کے لئے بہت فائدہ میں ثابت ہوگا کہ آپ کے لئے بہت ہی خوش حالی لے کر آئے گا خوش پختی لے کر آئے گا خاص طور پر بگر آپ بات کریں آپ کے کانفیڈنس لیول کی تو اس دوران آپ کا کانفیڈنس لیول سکائی ہائی رہے گا آپ کے اندر ایک کرش پیدا ہوگی ہمت پیدا ہوگی حوصلہ پیدا ہوگا جو کہ آپ کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد دے گا اور اسی دوران آپ کے ریلیٹرز بھی آپ کے لئے بہت فائدہ میں ثابت ہوں گے جو لوگ آپ سے نفرت کیا کرتے تھے جو کہ آپ سے حاصل کیا کرتے تھے انشاءاللہ اب آپ کو سپورٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ایسے افراد جن کے نام اردو میں ہے سے آتا ہے اور انگلیش میں ایسے آتا ہے تو وہ بھی اس دوران بہت فائدہ میں رہیں گے یہ سورجگرن ان کے لئے بھی بہت فائدہ میں ثابت ہو رہا ہے ہر لحاظ سے وہ فائدہ میں رہیں گے زندگی کے ہر سیکٹر میں ان کو کامیابی ملے گی کوئی بزنس کریں گے تو انشاءاللہ بزنس میں کامیابی ملے گی اور خاص طور پر ریلیشنشپ کے حوالے سے کافی بہتر ٹائم ہے ان کے ریلیٹرز ان کے لئے کافی فائدہ میں ثابت ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ سورجگرن ان کے کانفیڈنس لیول کے حوالے سے بھی بہت اچھا ٹائم ہے اس دوران ان کی ہمبت میں اضافہ ہوگا ان کی کریج میں اضافہ ہوگا سیلف پانفیڈنس میں بے انتہا اضافہ ہوگا اس دوران ان کی جررت اور بہادری میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ ٹائم آپ کے لئے بہت ہی اچھا ثابت ہو رہا ہے اس دوران آپ جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمیں گے تو برج سرطان والوں میلے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کو شاتح فرمائے جس کی تملنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہتے ہیں تھی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت ملے گا دوستوں اس لس میں جو اگلا خوش نصیب زوری سین ہے وہ ہے برج اکاؤس یعنی کہ سیکی ٹیلیس تو برج اکاؤس والوں یہ سورج گرن آپ کے لئے بھی بہت فائر امان ثابت ہو رہا ہے زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو کامیابی ملے گی تران آپ نئے میں اچیویمنٹ حاصل کریں گے آپ کی زندگی کے ہر معاملات اس دوران بہتر رہیں گے آپ کی شہر جدہ زندگی اس دوران کافی بہتر رہے گی زندگی کے جن جن معاملات میں آپ کے خرابیں چلی تھی کاموں میں بندیشیں تھی انشاءاللہ اب وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی ایک نئے ٹریک پر آ جائے گی کوئی اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو انشاءاللہ بزنس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوں گے اگر لائے پارٹنر کے ساتھ آپ اس میں کوئی انبند تھی تو انشاءاللہ اب اس میں بہتری آئے گی اور زندگی میں خوشحالی آئے گی اگر آپ نے کسی کو کوئی کرز دیا ہوا تھا اور وہ کرز واپس نہیں ملے تھا تو انشاءاللہ اس دوران وہ آپ کو کرز بھی واپس میں سکتے ہیں اور آپ کی صحت کے حوالے سے بھی یہ کافی بہتر ٹائم ہے انشاءاللہ اس دوران آپ کی صحت بہتر رہے گی اگر آپ کسی بیماری کا شکارتے ہیں تو انشاءاللہ اب اس بیماری سے نجات ملے گی اور آپ صحت یاب ہوں گے اور آپ صحت یاب ہوں گے اور مال دولت کے حساب سے بھی یہ کافی بہتر ٹائم ہے آپ کا فلو اف ان کا مچھا رہے گا اور آپ کو انیسپیکٹیڈ ذرائع سے کوئی رقم مل سکتی ہے تو برجو کونس فالو یہ جو سورج گرن ہے یہ آپ کی لئے بھی ہر لحاظ سے فائدہ منثابت ہو رہا ہے یہ دوران زندگی کے ہر معاملے میں اردو میں فیر سے آتا ہے اور انگلیش میں ایف سے آتا ہے تو انشاءاللہ ان کے معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے زندگی کے ہر معاملے میں ان کو بھی کامیابیاں ملیں گی کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں پوفرٹ ملے گا کوئی جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے بھی کافی بہتر ٹائم ہے ان کی صحت بھی زوران کافی بہتر رہے گی زندگی میں ان کو کامیابیاں ملنے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اگر پچھل دن ان کے معاملات خراب دیتے ہیں انشاءاللہ اب معاملات میں کافی بہتری آئے گی اور زندگی ایک خوشحالی کی جانب گامزن ہوگی تو برچ و قوس فالو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ حسنہ مسکلاتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آتا فرمائے جس کی تملنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھلے گا دوستو اب آخر میں بات کر لیتے ہیں اس خاص عمل کی جو کہ آپ کو گرن کے وقت کرنا ہے یہ عمل آپ کے اس خاص وقت کو اور خاص بنا دے گا دوستو یہ جو گرن کا وقت ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں انرجیز بہت زیادہ ڈیولیپ ہو رہی ہوتی ہیں زمین کا آسمان سے رابطہ پلس ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے رگاؤں اگر اس وقت کو آپ اگلے وقت کے لئے بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ کے دن پھڑ جائیں آپ کے دن بہتر ہو جائیں آپ بیروزگار ہیں تو روزگار مل جائے بیمار ہیں تو شیفہ مل جائے اگر آپ کے کام میں رکاوٹیں ہیں پندش ہے یا نظر بد ہے یا کسی نے کچھ کروا دیا ہے یا آپ کسی بھی قسم کی مشکلات کا شکار ہیں تو اگر آپ اس وقت میں ایک چھوٹا سا کام کر لیں کہ آپ اس وقت میں نمازیں خصوف پڑھیں اور یاد رکھئے کہ وقت وہی ہونے چاہیے اور اگر آپ کو نریقہ نہیں آتا تو آپ دو رکاہ اس نمازیں حاجت پڑھ لیں جو آپ نماز سے خصوف ادا کر رہے ہوں تو اپنے پاس کوئی خوشبو رکھ لیں مثلا لوبان یا صدل وغیرہ کوئی بھی دیس کی خوشبو چلا لیں اگر کوئی خوشبو اویلیبیل نہیں ہے تو آپ اگر بطی بھی جلا سکتے ہیں کوشش شہر ہے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے جلا کر اس جگہ کو یا اس کمرے کو خوشبو دار کر لیں گیارہ مرتبہ دروز پاک پڑھیں اور اس کے بعد سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں ستائیس مرتبہ سورہ قدر پڑھیں نو مرتبہ سورہ فلک اور سورہ ناس پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور آخر میں گیارہ مرتبہ دروز پاک پڑھیں اور آپ کی جو بھی خواہشیں سب کاموں کے لئے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں چاہے آپ کا تعلق کسی بھی بھر سے ہو آپ اپنے لئے خیر کی دعا مانگیں کیونکہ جہاں گرن نیگٹیویٹی بھی لے کر آتا ہے وہیں پہ پوزیٹیویٹی بھی لے کر آتا ہے اس لئے آپ کو چاہے کہ آپ اس قد کو بلکل بھی زائع نہ کریں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ستاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے بوچ کے بارے میں جان سکیں اور دوستو اور آپ ہم سے اپنے بوچ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے مطالق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتصار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ